اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کوکنگ پلس لائف آج ہم بنا رہے ہیں پھلیاں اور کیمہ جو کہ بہت ہی یم قسم کا ہوتا ہے بس ایک چھوٹی سے آپ سے تین چار دن کی روٹین شیئر کر رہے ہیں بس کبھی بریک فاسٹ کبھی لنچ جس طرح بھی ٹائم ملا تھوڑا بہت اچھا جی دوستو شام کے بجویں ہیں پانچ اور دلی کیا گرما گرم سموسے کھانے کو یہاں پر تو باہر کے ممالک میں پاکستان کی طرح نہیں آپ کو جٹ پٹ مل جاتے ہیں خود سارا کچھ بنانا پڑتا ہے تو یہ ہم نے گھر میں سموسے بنائے ہیں اس کے بعد ساتھ چنے کی چٹنی بھی ہے اور پدینے کی چٹنی بھی ہے دیکھیں سانائر کے لیے بنی ہے دال اور دال چاول پساند کرتا ہے تو کبھی کبھار میں اس کو اپنے میں دوتی دبا دال چاول بنا دیتی اور یہ ساتھ پوائل ہو رہے ہیں چاول ہاں جی رات کے بج گئے ہیں یارہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بٹ بالکل لین نہیں آرہی تو سوچا کیوں نہ دودھ اور ساتھ بسکٹ کھا لیے جائیں کبھی کبھی انسان کو اکیلا بھی بیٹھنا چاہیے اور تھوڑا سا فریش اتنے آپ کو کرنا چاہیے سب سوچوں سے دور اور سب ٹینشنوں سے دور پکا ہے آلو گوشت دوپہر کے بج گئے ہیں ڈیڑھ اور کھانے لگے ہیں روٹی اور ساتھ دعا آپ کو نظر آ رہا ہوگا بڑے مزے کا لگ رہا وہ کھانے لگے ہیں چھا جی یہ دیکھیں پنجری دوبارہ بان رہی ہے آپ یہ نہ سمجھے گا یہ پرانی پنجری کی ریسپ کی شیئر کہا رہے ہیں یہ نہیں بان رہی ہے یہ تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے یہ سوجی کی اور مونگی کی دال کی بان رہی ہے پیر پیشلی دفعہ جو آپ سے شیئر کی تھی وہ صرف سوجی کی تھی بٹ یہ اب امی کا دل کی ہے کہ یہ والے بھی ہونی چاہیے تو یہ بھی بان رہی ہے یہ ساتھ جا رہے ہیں بادام میوہ جات اندر اسی کا ہی مزہ ہے اور بس کافی ٹائم لگ گیا کب سے لگی ہوئے تھے بنانے اس کو تو یہ کافی کسی چیز پر ٹائم لگتا پر یہ کینٹ پر بہت ہی یمی ہوتی ہے رات کے بچ گئے ہیں گیارہ بیس اور میرے چھوٹو صاحب ابھی سوئے ہیں اور کچن میں آئی ہوں تو دیکھا ہے کہ بائی جونس ہے میرا وہ بنا رہا تھا یہ سینڈوچز دیکھیں چیز والے بہت ہی نہیں ہوتے ہیں میں نے چھاپا مار دیا ہے تو پھر میں نے کہا ساتھ دود پی لیتے ہیں اور کجور بھی ساتھ کھا لیتے ہیں انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی انجی اور ہم صبح صبح نکلے ہوئے ہیں ایک کام تھے بلکہ ایک نئی دو تین کام تھے وہ کرنے تھے ایک دو ہسپیرل میں کام تھا ایک اجنسی پہ کام تھا سوچا آپ سے بہت شات بھی کر لی جائے اور سردی کافی یہاں پہ ہو گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب نے جیکٹس کوٹس پہنے ہوئے ہیں اور میں نے تو جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی اور نیچے ایک سویٹر پہ پھر بھی مجھے ٹرڈ ڈال رہی ہے اور یہاں کے بندے جو ان سے وہ آدھی ہو گیا ہوتے ہیں ان کو بھی کافی ویسے لگتی ہے ٹرڈ بس ایک دو چیز لینی تھی وہاں سے اور اس کے بعد میں جاؤں گی واپس گھر بس اتنا ہی کام تھا دو تین کام تھے چھوٹے موٹے اور آپ سنائیں آپ سب ٹھیک ہیں پاکستان میں ویدر کیسا ہے اور سردیوں کی چھٹیاں بھی بس اب بہت مزدیک آگئی ہیں اچھا جی یہ ہے رات کا کھانا بہت ہی مزے کا پیزا مائی آل ٹائم فیورٹ یہ ہم نے بنایا ہے ہومیٹ پیزا ہے انشاءاللہ اس کی ریسی بھی شیئر کریں گے بہت جلد آپ سے بہت ہی یم قسم کریں تھوڑی دیر میں بیٹو جی کو بائے لے کے آئی تھی بہت تانگ کارا تھا تو کچھ یہ اتنی کار گرمیوں میں ہی در بیلڈنگز میں ہوتی ہے گرنری پر آپ جب کہ موسم ایسا سردی بہت زادہ ہے وہ دیکھیں آپ کو ساتھ جہاز بھی نظر آ رہا ہوگا ایئرپورٹ گر سے بلکل قریب ہے اور اس سائٹ پر یہ ہے یہ دیکھیں وہ دیکھیں سابنگ پر اور یہاں آکر سیپریٹ جون سے بھی لازا ہے وہ بنے ہو ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی کافی بڑی بلڈنگ ہے اور میرے کرمیوں میں بہت پیاری در لگتا سرہ یہ دیکھیں یہ گاڑی مجھے بہت پسند ہے چھوٹو سی ہے بلکل بہت کیوٹا یہ دیکھیں یہ یلو والی بلڈنگ بہت پیاری ہے اس کے آگے درخت ہے سو وہ نظر نہیں آئے گی اور یہ کریم کلر والی بھی یہ دیکھیں یہ والی سائٹ ہمارے گھر سے بیک ہے اور یہ بہت پیاری ہے دیکھیں اب آپ کو شاید ہو یلو والی بھی نظر آ رہی ہو یہ دیکھیں یہ سب سمرز میں بہت پیارے لگتے ہیں بات ابھی ونٹرز اور ہم کھانے لگے ہیں آج ماما نے بہت ہی مزے کا پلاو بنایا اور میں نے دم بھی ٹھیک نہیں لگنے دی اب جب بوکل ہوئی تھی ساتھ سالڈ اور یہ ہم کھانے لگیں اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ